آئے دوستو آج ہم آپ کو سمجھائیں سکھائیں اور پریکٹیکلی کر کے دکھائیں کہ آپ نے نورمل ڈبل سائٹ کٹنگ کیسے کرنی ہے اور فیس کے لحاظ سے اگر آپ نورمل ڈبل سائٹ کٹنگ کرتے ہیں تو وہ کٹنگ اور خوبصورت لگے گی اور کسٹمر کے فیس کی اوپر لک اور بڑی زبردست ہو جائے گی آئے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو شاور کر کے مانگ سیٹ کرنے کا طریقہ سمجھائیں مانگ سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر پن لگا کے اس سے آگے کیسے اس کا فیڈ بنانا ہے اس کو کیسے مکس کرنا ہے وہ طریقہ کار سمجھائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے جو نا آٹھ نمبر کا کلپ جو نا یہ سلوپ سے نیچے رکھنا ہے اور کان سے اوپر والے ایریے پہ رکھنا ہے یعنی کہ ہم نے جو نا اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے جو نا ڈبل سائٹ کٹ کرنا ہے نورمل والا سب سے پہلے آٹھ نمبر کا کلپ لگانا ہے آٹھ نمبر کلپ جو نا ہم نے فرس سائٹ پہ لگانا سٹارٹ کر لینا ہے دوستو یہ ہمارا پہلا حصہ ہے جس میں جو نا ہم موٹی سلوپ کی طرف جائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو نا آٹھ نمبر کا کلپ لگائیں گے آٹھ نمبر کا کلپ جو نا ہم نے فرس سائٹ پہ لگا لینا ہے بیک سائٹ پہ لگا لینا ہے پھر ہم نے جو نا جب بیک سائٹ پہ مکمل آٹھ نمبر کا کلپ لگا لیں گے دوستو پھر ہم نے جو نا سیکنڈ سائیڈ پہ بھی آٹھ نمبر کا کلپ اچھی طرح لگا لینا ہے پہلے آپ نے دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح شاور لگا کے پین وغیرہ لگا کے سیٹنگ کر کے پھر آپ نے اس کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کر کے جو نا سلوپ بنانا سٹارٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آٹھ نمبر کلپ لگا لینا ہے جب آپ آٹھ نمبر کا کلپ جو نا فرس سائیڈ بیک سائیڈ اور سیکنڈ سائیڈ پہ لگا لیں گے دوستو پھر آپ نے جو نا کینچی کنگے کے ساتھ اس کی موٹی سلوپ کو سیٹ کرنا سٹارٹ کر لینا ہے اور یہ ہمارا دوسرا حصہ جس میں جو نا اب موٹی سلوپ کو ہم ساتھ مکس کرنا سٹارٹ کر لیں گے سب سے پہلے آٹھ نمبر کلپ پھر آٹھ نمبر کلپ سے اوپر جو نا کینچی کنگے کے ساتھ اس کی سلوپ کو بنانا سٹارٹ کر لینا ہے ہمیشہ کی طرح ہم نے آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ آپ نے کان کی بیک سائٹ سے سلوپ بنانا سٹارٹ کرنا ہے پھر کان والے اوپر والے پوشن پر آنا ہے اور پھر فرینڈ والی سائٹ پر جب آپ اچھی طرح کان والے کان کی بیک سائٹ سے جو سلوپ بنانا سٹارٹ کریں گے تو وہ سلوپ آپ کی زبردست لگے گی اور کٹنگ کے لحاظ سے اس کی لک اور خوبصورت ہو جائے گی اس کی نورمل سی ہم نے جو نا موٹی سلوپ کو ساتھ مکس کر لینا اچھی طرح مکمل جو فیڈ کو کیسے مکس کرنا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوستو لہذا یہ جو نا ہم اچھی طرح کچی کنگے کے ساتھ فرس سائٹ کو نیٹ کریں گے بیک سائٹ کو نیٹ کریں گے اور سیکنڈ سائٹ کو نیٹ کریں گے تو ویلکم بیک تم دسر ہیڈ سلون ٹو دوستو میں آپ کا اپنا مبشر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نا نورمل ڈبل سائیڈ فیڈ کٹنگ کرنے کا سٹیپ بے سٹیپ طریقہ کار سمجھا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو نا ہم نے آپ کو آر نمبر کا کلپ لگا کے اس کی سلوپ بنانے کا طریقہ بتایا لیکن اس سے پہلے جو نا ہم نے آپ کو شاور کر کے پن لگانے کا طریقہ کار سمجھا چکے تھے پھر اس کے بعد آر نمبر کلپ لگائی آر نمبر کلپ لگانے کے بعد کینچی کنگے کے ساتھ اس کے فیڈ کو ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب ہم فیڈ کو اچھی طرح مکس کر لیں گے نورمل سا دوستو پھر اس کو نیڈ کرنے کے لیے مشین اور کنگے کا استعمال کریں گے مشین اور کنگے کے ساتھ اس کی یہ جو لائن ہے اس کو ساتھ مکس کریں گے ہم اچھی طرح یعنی کہ اب ٹرمور اور کنگے کے ساتھ ہم یہ جو فیڈ ہے اس کو ساتھ اچھی طرح مکس کال لیں گے آپ نے کنگے کی سپیڈ کو ایک جیسا رکھنا ہے اور مشین کی سپیڈ کو ایک جیسا رکھنا ہے یعنی کہ دوستو یہ نہ ہو کہ آپ جوہنا کنگے کو زیادہ سپیڈ میں چلائیں اور مشین کو کم سپیڈ میں اس طرح جوہنا وہ کٹنگ میں کٹ پڑ جائیں گے لہٰذا دونوں کی سپیڈ ایک جیسی رکھنی ہے اور سلوپ والے انگل میں چلانا ہے تو جب آپ سلوپ والے انگل میں چلائیں گے دوستو تو پھر آپ نے جوہنا اس کے فیڈ کو ساتھ مکس کرتے جانا جیسا فرس سائیڈ سیکنڈ سائیڈ اور بیک سائیڈ اچھی طرح جب ہم اس کے فیڈ کو ساتھ مکس کر لیں گے اس کی کمی پیشی کو کلیر کر لیں گے تو پھر اس کو ہم نے نہ مزید سیٹ کرنے کے لیے جہاں جہاں پہ مشین اور کنگے کا استعمال ہونے والا ہوا اس اس ایریے پہ اچھی طرح کنگے اور مشین کا استعمال کر کے اس کے فیڈ کو ساتھ مکس کر لینا ہے تو اگر ویڈیو آپ نے دوستو یہاں تک دیکھ لیا تو بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو جو نہ موٹی سلوپ بنانے کا طریقہ کا سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ آگیا ہے تو اس ویڈیو کے مطلق آج کی اس یہ جو نورمل ڈبل سائیڈ فیڈ کٹ آپ کو کرنے کا طریقہ کا سمجھا رہیں اس کے مطلق کمیٹ لازمی کیجئے گا اور نیکس ہم کس ٹوپک پہ ویڈیو بنائیں یہ بھی بتا دیجئے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ہمارا اوفیشل چینل مدسر ہے سلون ٹو دوستو تو جب ہم موٹی سلوپ کو ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے یعنی کہ کنگی اور مشین کی مدد کے ساتھ تو پھر ہم نے جو نہ دو نمبر کلپ لگا لینا ہے دو نمبر کلپ جو نہ ہم نے کان سے اوپر اور آر نمبر کلپ سے نیچے نیچے رکھنا ہے دو نمبر کلپ ہم نے فرس سائیڈ پہ لگا لینا ہے فرس سائیڈ کے مکمل سائیڈ یعنی کہ کان کے فرینڈ والے ایریے کان کی اوپر والے پوشن پہ اور کان کی بیک سائیڈ پہ پھر ہم نے جو نہ گردن والے ایریے پہ جو نہ اچھی طرح دو نمبر کلپ لگا لینا ہے جب ہم گردن والے ایریے پہ بیک سائیڈ پہ یعنی کہ اچھی طرح دو نمبر کلپ لگا لیں گے دوستو پھر ہم نے سیکن سائٹ پہ جو نہ دو نمبر کلپ لگانا سٹارٹ کر لینا ہے دو نمبر کلپ کے ساتھ ہم اس کے فیڈ کو ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے یعنی کہ دو نمبر مشین جب ہم نے فرس سائٹ سیکن سائٹ اور بیک سائٹ پہ کمپلیٹ کر لی دوستو تو پھر اس کی یہ جو لائن ہے اس کو ساتھ مکس کریں گے تو وہ لائن کو کیسے مکس کرتے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ نے جو جب ہم اس فیٹنگ کو تھوڑا سا پیچھے کر لینا ہے تو یہ آپ کا تین نمبر کلپ بن جائے گا تین نمبر کلپ کے ساتھ آپ نے یہ جو لائن ہے اس کو مکس کرنا combat کر لینا ہے جب ہم تین نمبر کلپ کے ساتھ یہ جو فیڈ ہے اس کو مکس کرنا start کر لیں گے دوستو تو پھر اس کی procedure کو ہم نےileside پہ بھی apply کرنا ہے backside پہ بھی apply کرنا ہے اور second side پہ بھی apply کرنا ہے یعنی کہ تینوں سائٹوں کے اوپر ہم تین نمبر کلپ کے ساتھ اس کے فیڈ کو اچھی طرح بنا لیں گے جیسے جیسے ہم نے اس کے فیڈ کو مکس کرتے جانا ہے دوستو ویسے ویسے یہ جو لائن ہے یہ کلیر ہوتی جائے گی اور اس کی سلوپ جو نا وہ واضح بن جائے گی جب ہم تین نمبر کلی مکمل لگا لیں گے پھر ہم نے جو نا فائنلی کینچی کنگے کے ساتھ اس کی سلوپ کو اور نیڈ کر لینا ہے اب کینچی اور کنگے کی مدد کے ساتھ اس کی جو سلوپ کی کمی پیشی ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے ہم نے کنگے کو جو نا وہ سلوپ والے انگل میں چلانا ہے اور کینچی کو جو نا ہم نے کنگے کی سپیڈ کے برابر رکھ کے مکمل فیڈ کو مکس کرتے جانا ہے اسی پرسیدر کے ساتھ ہم نے فرس سائیڈ کو نیڈ کرنا ہے دوستو پھر بیک سائیڈ پہ بھی ہم نے جو نا کنگے کی سپیڈ کو نورمال رکھنا ہے اور کینچی کی اور اسی پرسیدر کے ساتھ ہم نے بیک سائیڈ کو بھی نیڈ کر لینا ہے پھر ہماری سیکنڈ سائیڈ کی باری آگی سیکنڈ سائیڈ کے فیڈ کو بھی ہم نے اسی طرح ہی بنانا ہے دوستو تو بڑے بالوں کو سیٹ کرنا ہے یعنی کہ وہ کینچی اور کنگے کے اندر نہ آجائے اس کی جو لائن ہے وہ نہ خراب ہو جائے تو آپ نے جو نا کلپ کو اچھی طرح سیٹ کر کے پھر آپ نے کینچی کنگی کے مدد کے ساتھ سیکنڈ سائیڈ کو بھی نیڈ کر لینا ہے جب سیکنڈ سائیڈ کی کمی پیشی کو ہم اچھی طرح یعنی کہ فیڈ کو مکس کر لیں گے دوستو تو پھر باری آجے گی یہ جو سائیڈ کے رونڈ کو نکال لیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم کان کے اوپر کینچی چلائیں گے جب کان والے ایڈیے سے اچھی طرح گلائی کر کے اس کے یہ جو لائن ہے اس کو نیڈ کر لیں گے یعنی کہ کان سے اوپر اور گردن والے ایڈیے پہ پھر ہم سیکنڈ سائیڈ پہ بھی اسی طرح جو نیڈ کی مدد کے ساتھ گلائی کو سیٹ کر لیں گے جب دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح گلائی وغیرہ سیٹ کر لیں گے تو پھر بلیڈ کیسے لگایا جاتا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم جو نا اچھی طرح اوپر والے پوشن پہ جو نا شاور لگا کے ہیر سٹائل کا زائزہ لے لیں گے کچھ لوگ جو نا وہ پونی ڈالتے ہیں کچھ جو بیک سائیڈ پہ بناتے ہیں کچھ سینٹر والے پوشن پہ بناتے ہیں تو کسٹمر کے لحاظ سے آپ نے بالوں کی اوپر سے ٹرمینگ کرنی ہے تو بھائی نے جو نا وہ انہوں نے نا فل جو نا سائیڈ پاف کا سٹائل بنانا ہے ڈبل سائیڈ میں یعنی کہ دونوں سائیڈ پہ وہ رکھیں گے تو وہ ان کی مرضی ایک وہ فرس سائیڈ پہ رکھیں یا سیکنڈ سائیڈ پہ رکھیں لہذا اس کے حساب سے جو نا میں نے اوپر سے بالوں کو ٹرم کرنا سٹارٹ کر لینا ہے تو فرسٹ راؤنڈ میں جو نا میں نے ڈیڑھ انچ جو نا بال ٹرم کر لینا ہے تو اسی پرسیڈر کے ساتھ جو نا میں ڈیڑھ انچ بالوں کو ٹرم کرتا جاؤں گا مکمل بالوں کے اوپر پہلے فرس سائیڈ کی سائیڈ سے جو نا بالوں کو ٹرم کروں گا پھر سینٹر والے پوشن سے جو نا ڈیڑھ انچ بالوں کو ٹرم کروں گا پھر جو نا سیکنڈ سائیڈ سے یعنی کہ اس کے توٹل تین سٹپ ہوگے ایک فرس سائیڈ سے پھر سینٹر والے پوشن سے پھر سیکنڈ سائیڈ سے جو نا ان بالوں کو میں نا ڈیڑھ انچ ٹرم کار لوں گا جب اچھی طرح بالوں کو فرس راونڈ میں جو نا ڈیڑھ انچ میں ٹرم کار لوں گا تو پھر میں نے نا دوسرے راونڈ میں مزید ایک سے ڈیڑھ انچ بال اور ٹرم کار لینے تو یہ کٹنگ کے لحاظ سے بڑے خوبصورت اور اچھی لک ہو جائے گی اگر آپ دو نمبر کلپ لا کے سائیڈوں سے فیڈ بنائیں گے اور بعد میں اوپر سے دو سے دھائی دھائی سے تین انچ جو نا بال ٹرم کر لیں گے تو وہ کٹنگ اور خوبصورت ہو جائے گی تو فائنل اوپر سے مکمل بالوں کو ٹرم کر کے اچھی طرح فائنل لک بھی آپ کو دکھائیں گے دوستو اور سائیڈوں سے کیسے راؤن وغیرہ نکالا جاتا ہے اس کا طریقہ کار بھی بتائیں گے اور ماتھے کے اوپر کیسے بلیڈ چلائے جاتا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو آپ نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی اور اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر نیو ہاں تو سبسکرائب ہمارا اوفیشل چینل مدسر ہیئر سلون ٹو دوستو جس میں جو ہم آپ کو سلون کی تمام کیٹیگری سٹیپ بے سٹیپ سمجھاتے ہیں تو اسی روایات کو متنظر رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نا نورمل ڈبل سائیڈ فیڈ کٹنگ کرنے کا سٹیپ بے سٹیپ طریقہ کار سمجھا چکے ہیں اب اس کی فائنل لک جو نا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے سائیڈ سے جو نا بالوں کو ٹرم کر کے یعنی کہ اوپر والے بالوں کو جب ہم مکمل دو سے ڈائی انچ ٹرم کر لیں گے تو پھر ہم نے فرز سائیڈ کی جو لیندھیں اس کی شیپ کو ایک جیسا کر لینا ہے پھر ہم نے اس بیک سائیڈ سے جہاں جہاں پہ کمی پیشی اس کو کلیر کر کے فرز سائیڈ ہماری نیڈ ہوئی دوستو سیکنڈ سائیڈ پہ جانے سے پہلے ہم نے بیک سائیڈ پہ جہاں جہاں پہ کمی پیشی اس کو کلیر کر لینا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پروپل کٹنگ جو نا ایک ترتیب کے ساتھ کی ہے یعنی کہ میں نے پہلے فرز سائیڈ بنائی پھر بیک سائیڈ کی سلو بنائی پھر سیکنڈ سائیڈ کی سلو بنائی پھر اوپر سے بالوں کو ٹرم کیا پھر بیک سائیڈ سے بالوں کو ٹرم کرنا سٹارٹ کلیا تیک ترتیب کے ساتھ اگر آپ کٹنگ کریں گے کٹنگ آپ کی آسانی سے بھی ہو جائے گی اور خوبصورت بھی ہوگی جب ہم اچھی طرح دوستو مکمل جو نا فرز سائیڈ کو نیٹ کل لیں گے سیکنڈ سائیڈ کو نیٹ کل لیں گے پھر ہماری باری آجائے گی اب سائٹ سے رون نکال لیں گی تو اس کے لئے اس طرح میں نیا بلیڈ ڈال کے سب سے پہلے ماتھے والے پوشن پر جو نہ اچھی طرح بلیڈ چلائیں گے نوک کے ساتھ جب ہم ماتھے سے بلیڈ لگا لیں گے پھر ہم نے کلم کی چڑھائی کو کم کر لینا ہے جب ہم کلم کی چڑھائی کو اچھی طرح سیٹ کر لیں گے دوستو فرسائٹ کی پھر ہم نے کان والے پوشن پر جو نہ بلیڈ چلا لینا ہے کان کے اوپر سے ہم نے نوک کے ساتھ بلیڈ لگانا ہے اور اسی طرح ہم نے جو نہ اس کی کمی پیشی کو سیٹ کر کے کان کے اوپر والے پوشن پر پھر کان کی بیک سائیڈ پر جو نہ اس طرح کی فرنڈ والی نوک کے ساتھ بلیڈ چلا کے پھر ہم نے اسی طرح جو نہ بیک سائیڈ پر جو نہ اس طرح کی نوک کے ساتھ جو نہ بلیڈ چلاتے جانا ہے جتنا آپ سکن کو ٹائٹ رکھیں گے اور اس طرح کی نو کے ساتھ بالوں کو ٹرم کریں گے یعنی کہ یہ بلیڈ چلانے کے پرسیجور کو چلائیں گے اتنی آپ کی آسانی کے ساتھ بال بھی صاف ہوں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ جو نہ آپ کی کٹنگ کی لک بھی اچھی ہو جائے گی تو فائنلی کینچی کے ساتھ جہاں جہاں بھی کمی پیشی وہاں پہ کینچی دوبارہ لگا کے اس طرح کے ساتھ فائنل ٹچ کر کے تو ہماری فرس سائیڈ کی جو گلائی وہ اپنے اختتام پر پہنچی دوستو اب سیکنڈ سائیڈ پہ بھی ہم نے سیم ٹچ سیم ایسے بلیڈ لگا کے اس کی گلائی کو سیٹ کر کے تو فائنلی ہماری آج کی یہ جو کٹنگ کی ویڈیو اپنے اختتام پر پہنچی دوستو جس میں جو نہ ہم نے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ مکمل یعنی کہ فیڈ بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے فیڈ کو نیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے پھر اوپر سے بالوں کو کتنا ٹرم کیا جاتے وہ طریقہ بھی بتایا ہے اور اینڈ میں ہم نے آپ کو جو نہ اس طرح لگا کے سائیڈ سے نوگ نکالنے کا کلم کے اوپر کیسے بلیڈ چلائے جاتا ہے کان کے اوپر والے پوشن پر کیسے بلیڈ چلائے جاتا ہے اور گردن والے ایریے پر کیسے بلیڈ چلائے جاتا ہے اے ٹو زیڈ ہم نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو طریقہ کار سمجھا دیا ہے امید کرتا ہوں دوستو ہمیشہ کی طرح ہم نے اپنی ہر ویڈیو میں جو آپ کو طریقہ کار سمجھا ہے اسی روایات کو متر نظر رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بھی آپ سمجھ پی ہوں گے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دوستو کیونکہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں الویدہ کرتے ہیں اور نیکس ٹائم ہم آپ کو ایک نئی ٹوپک کے ساتھ ملیں گے فائنلی ہم جب سائٹ پہ بلیڈ لگا کے اس کی کمی پیشی کو سیٹ کر کے گردن والے پوشن پہ بلیڈ لگا کے یعنی بیک سائٹ سے چورشے بنا کے اس پہ اس طرح چلا کے تو یہ ہماری ٹوٹلی جو نا کٹنگ کا جو پرسیجرہ بنی خططام پر پہنچا کیونکہ ہم نے فائنلی جو گردن کے اوپر بلیڈ لگا لیا ہے تو یہ ہماری فائنل جو نا پرسیجرہ کٹنگ کا تو فرسائٹ نیڈ ہو چکی فرسائٹ کی لک آپ کے سامنے دوستو بیک سائٹ کی لک آپ کے سامنے اور سیکنڈ سائٹ کی جو نا وہ لک بھی آپ کے سامنے فرینڈ والی سائٹ کی بھی لک آپ کے سامنے تو یہ بھائی کی کٹنگ کروانے سے پہلے کی حالت کی پک ہے اور یہ کٹنگ کرانے کے بعد کی فرسائٹ کی لک بیک سائٹ کی لک سیکنڈ سائٹ کی لک تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اور فائنل لک بھائی کی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم بہت جل ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ